راجنیتی کا اپرادی کرن کتنی حد تک ذمہ دار ہے اس پوری ویبستہ کے لیے جو کہ ہم اب دیکھنے راجنیتی میں راجنیتی کا اپرادی کرن ایک بہت بہت ہی زیادہ میں تو کہتا ہوں شرم کی بات ہے جب دوسرے دیشوں میں ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ آپ کے ملک میں جس کے خلاف دس مرڈر کے کیس ہیں وہ بھی الیکٹ ہو جاتا ہے دوسرے ملکوں والے لوگ تو اس کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسے لوگ الیکٹ ہوتے ہیں اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں جو پارٹی سسٹم ہے وہ ذمہ دار ہے اگر پارٹی والے چاہیں تو وہ ایسے لوگوں کو ٹکٹ نہ دیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ٹکٹ دے دیتے ہیں پھر ووٹر ان کو ووٹس دیتے ہیں اس سے بڑی غلط بات تو کوئی ہو نہیں سکتے ووٹر اس کو کیوں ووٹس دیتے ہیں ہم جس سلسطہ کے ساتھ میں کام کرتا ہوں ہم ہر ایک کانسٹیٹوینسی کا انیلیسز کرتے ہیں اور اگر کسی کانسٹیٹوینسی میں تین یا تین سے زیادہ امیدوار ایسے ہوں جن کے خلاف کرمنل کیس چل رہے ہوں اس کو ہم ریڈ الیٹ کانسٹیٹوینسی کہتے ہیں اچھا کینڈیڈیٹ چاہے بیس ہوں یا پندرہ ہوں یا پچاس ہوں ایسے کہ جن کے جیتنے کی امید ہے وہ تو دو تین ہی ہوتے ہیں جی اگر ان دونوں تینوں کے خلاف کرمنل کیس چل رہے ہیں تو ووٹر کی چوئیش تو ختم ہو گئی جی تو ووٹر اس میں بہت کم کر سکتا ہے میں تو سمجھتا کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جی پولٹیکل پارٹ یہاں نوٹا دے سکتا ہے اس کے علاوہ یہ پولٹیکل پارٹیوں کی ذمہ داری ہے لیکن پولٹیکل پارٹی اپنی اس ذمہ داری کو سمجھنے سے اور نبھانے سے سراسر انکار کر رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ دوسرے والے ایسی کرتے ہیں اس لیے ہم بھی ایسی کرتے ہیں تو بھئی یہ تو وہی بات ہے کہ پہل کون گھرے گا ہر پارٹی دوسری پارٹی کو کہہ رہی ہے لیکن اپنے آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا